رافہ بکش پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ زبین میں پودوں کی مناسب تعداد موجود ہو جسے حاصل کرنے کے لیے بیج کی مقدار کا تعیون بہت ضروری ہے چننے کی نئی اقسام کا بیج تھل میں مروحجہ اقسام سے نسبتاً موٹا ہے اس لیے نئی اقسام کا بیج تیس کلو گرام فی ایکر سے کم ہرگز استعمال نہ کریں بیج کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترقی دادا اقسام سے تعلق رکھتا ہو صاف سترا ہو کیڑے مکوڑوں کے حملوں سے محفوظ ہو اور ایسی فصل سے حاصل کیا گیا ہو جو صحت مند ہو بالائی تھل کے علاقے خصوصاً زلہ کرک اور لکی مروت وغیرہ جہاں چننے کی بیماری جھلساؤں کا حملہ ہوتا ہے بیج کو دوائی لگا کر کاشت کیا جائے خادوں کا استعمال چننے کی فصل کو نیٹروجن کے نسبت کم ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پھلی دار فصل ہونے کے ناتے یہ ہوا میں موجود نیٹروجن سے فیدہ اٹھاتی ہے تاہم شروع میں نوزائدہ پودوں کے لیے نیٹروجن خادوں کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے فاس فورسی خال کا استعمال پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ فصل کے بروقت پکنے میں مددگار ہوتا ہے لہٰذا فصل کی نیٹروجن اور فاس فورس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک بوری ڈی اے پی فی ایکر بوائی کے وقت استعمال کریں جڑی بوٹیوں کی تلفی چننے کی فصل بڑھوتری کے ابتدائی مراحل سوسط رفتاری سے تائے کرتی ہے جبکہ جڑی بوٹیاں تیزی سے بڑھتی ہیں اور عموماً فصل کو ڈھاپ لیتی ہیں جسے کافی نقصان ہوتا ہے بعض اوقات فصل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے لہٰذا منافع بکش پیداوار کے لیے ابتدائی مراحل میں جڑی بوٹیوں کی تلفی پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ان طریقوں سے جڑی بوٹیوں کو تلف کر کے فصل کو بچایا جا سکتا ہے نمبر ایک بوائی سے پہلے گہرہ حل چلا کر یا دو تین مرتبہ عام حل چلا کر دوسرا طریقہ فصل اگنے کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ بعد کسولہ، کھرپا یا درانتی سے صفائی یا گوڑی کر کے آب پاشی چننے کی کاشت زیادہ تر بارانی علاقوں میں کی جاتی ہے اور عموماً موصوہ میں برسات کے دوران ہونے والی بارشوں سے فصل کی پانی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں بارش کم ہونے کی صورت میں جہاں آب پاشی کا انتظام ہو پھول آنے پر فصل کو ایک پانی دیا جائے اس سے دانہ صحت مند اور موٹا بنتا ہے جس سے پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے بیماریاں اور انصداد جلساؤ بلا شبہ جلساؤ چننے کی سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے جس سے متعدد بار تھل میں چننے کی فصل تباہ ہو چکی ہے اس سے پتوں اور پھلیوں اور شاخوں پر گہرے پورے رنگ کے دھبے بنتے ہیں جو بعد میں سیاہ دیروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں انصداد چننے کی تمام تر نئی سفارش کردہ اقسام اس بیماری کے خلاف خاطرخواہ اضافی قوت مدافعت رکھتی ہیں جس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ کافی کم ہوا ہے اس کے علاوہ بیج کو پھپوندکوش دوا بینلٹ باحساب دو گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کریں اگر خدا نخواستہ یہ بیماری کہیں نمودار ہو تو فوری طور پر شوبہ دالیں قومی ذریع تحقیقاتی مرکز اسلام آباد کو اطلاع دیں تاکہ اسے روکنے کے لیے تمام مسائل بروے کار لائے جا سکیں کیڑے مکونوں کا انصداد چننے کی سنڈی پوڑ بورر یہ سنڈی چننے کی فصل کا کافی نقصان کرتی ہے اور خصوصاً سفید چننے کو تباہ کر دیتی ہے اس کا حملہ اکثر مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ پھلیوں کے اندر گس کر دانوں کا صفایہ کر دیتی ہے مارچ اپریل میں بارشوں کے بیش فصل سبز رہنے سے اور برداشت میں تاخیر سے اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے جس کے لیے فصل پر کیڑے مار دماؤں مثلاً کراتے پچیس ای سی باحساب دو سو پچاس میلی لیٹر فی اکر اسی سے نوی لیٹر پانی میں ملا کر سپریگ کریں برداشت اور زخیرہ کرنا کٹائی کے دوران اور اس کے بعد کھلیان پر فصل اکٹھی کرتے وقت خصوصی احتیاط برتیں ورنہ تیار فصل کا نقصان ہو سکتا ہے زخیرہ کرنے کے لیے بیج کو صاف ستری بوریوں میں رکھیں اور بھرنے سے پہلے بوریوں کو اچھی طرح دھوپ لگوانے سے کیڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر دانوں کو زیادہ عرصہ رکھنا ہو تو فاسٹ آکسن گولیاں باحساب پچیس گولیاں فی ہزار مقافٹ گودام استعمال کریں لیکن اس دوران گودام سے ہوا کا گزر بلکل نہیں ہونا چاہیے گودام کو کھولنے کے بعد پورا دن اس میں داخل نہ ہوں اور بچوں کو بھی گودام کے قریب نہ آنے دیں